جو آئی ایم ایف ہے اب یہ ہے کہ پاکستان کی جو فائننس منسٹر ہیں وہ جہاں واشنگٹن میں آ رہے ہیں اور وہ واشنگٹن میں آ کے دس سے سولہ اپریل تک دوبارہ ٹاکس کریں گے آئی ایم ایف کے ساتھ لیکن اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ آپ اگر آ رہے ہیں تو پہلے سعودی سے کنفرمیشن لے کے دیں اب ہو یہ رائے کہ آئی ایم ایف نے بتا دیا ہے کہ آپ کی ایک شورنس ہمیں مل گئی ہے سعودی عرب سے ابھی ایک ڈالر بلین ایک بلین ڈالر کی ایڈیشنل ڈپوزٹ کی جو شورنس ہے وہ یو اے ای بھی آئی ایم ایف کو دے رہے ہیں اب اس کی ویس کے اوپر جا کے پاکستان جا رہا ہے وہاں کے اوپر اب ہو یہ رائے کہ پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ سعودی عرب جا رہے ہیں عموماً رمضان میں پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ عمرہ کرنے سعودی عرب جاتے ہیں کیونکہ اوفیشل ایک پروٹوکول بھی ہوتا ہے اور بڑی سعادت سمجھی جاتی ہے اور سارے جتنے بھی ہمارے شہصدان ہوتے ہیں منسٹرز ہوتے ہیں وہ بڑے باغم باغ پرائم منسٹر آفس کی ارتکیت کومتے رہتے ہیں تاکہ ہم جو ہیں وہ نام ڈلوا سکیں اپنا کہ پرائم منسٹر جا رہا ہے تو ہم بھی جا لے جائیں گے اور پرائم منسٹر کے پروٹوکول میں ہم بھی عمرہ کر لیں گے اب پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ جا کے جو سعودیز ہیں ان کو کہیں گے جی ہاں فارملی کہیں گے جی اناؤنسمنٹ کریں گے اس سے پہلے جو سعودی عرب کے امباسیڈر ہیں پاکستان نے انہوں نے بھی ایک انٹریو میں میں سنا تھا لیکن آج یہ ہمیں کنفرم ہو گیا ہے کہ سعودیز نے پاکستانی آثورٹیز کو بھی بتا دی اور آئی ایم ایف کو بھی بتا دی ہے کہ ہم جو ایڈیشنل ڈپوزٹ ہے اب اس میں زیادی بات ہے جو پاکستان کے جو آمی چیف ہیں جنرل آسم منیر جن کے بارے میں پاکستان کے سابق ڈی جی آئی حصائی نے یہ حالات پیدا کرنے کی کوشش کی کہ یہ اہل دشی ہیں شیعہ سیکٹ فکہ سے ان کا تعلق ہے اس لیے اگر یہ وزیراعظم بن اگر آرمی چیف بن گئے ویسے تو جو ہمارے آرمی چیف وزیراعظم کی پاورز بھی ان کے پاس ہوتی ہیں یہ عمران خان نے یہ کل کا ہے کہ میں ایسا وزیراعظم نہیں بننا چاہتا کہ جس کے پاس دوٹ آثورٹی میں وزیراعظم نہیں بننا چاہتا خیر جو سابق ڈی جی آئی حصائی تھے انہوں نے موجودہ آرمی چیف کے بارے میں الزام یہ اسٹابلش کرنے کی کوشش کی کہ یہ اہل تشیع ہیں اور ان کی فیملی اہل تشیع ہے لہٰذا ان کو آرمی چیف نہ بنے دیا جائے آپ امیجن کریں کہ سعودی عرب کی کتنی زیادہ انفلنس ہو سکتی ہے پاکستان کی سیاست کے اندر کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے لیے جو سعودیز ہیں وہ ان کے کان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے آکے پاکستان کے وزیراعظم سے بات ہوئی اور پاکستان کے وزیراعظم نے رات کو سعودی عرب کے امباسیڈر کو اٹھوایا اور ان کو بتایا کہ یہ جو موجودہ آرمی چیف کی بات چل رہی ہے یہ ایسی بات نہیں ہے یہ اہل تشیع نہیں ہے اب یہ اگر آپ کو یاد ہو جیسی آرمی چیف بنے تو یہ سعودی عرب گئے تو محمد بن سلمان نے ان کو بڑا پروٹوکل شروٹوکل دیا اور بھلے پاکستان کی جو فوج ہے یا پاکستان کی جو سرکار ہے اس کو اس چیز کا پتہ ہے کہ ہم لوگ یمن میں سعودی عرب کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے لیکن سعودیز کانسیڈر کے بھائی ہمیں پاکستان کے ساتھ ایک رکھنا چاہیے آپ کو پتہ ماضی میں پاکستان کی فوج جو ہے اس کو سعودیز بڑی اہمیت دیتے تو ان کو پتہ تھا ایک ہی فوج جو ہے وہ ہمارے ساتھ کڑی ہوگی اب کیونکہ پاکستان نے اپنا سکوپ نیرو کر لی ہے پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ہم سعودی عرب کی مدد تب کریں گے اگر خانہ کعبہ کو ہترا ہوگا تو زیاری بات ہے خانہ کعبہ پر کون حملہ کرے گا اور کون کچھ کرے گا اور کس نے ہونا ہے تو سعودیز کو ٹیکنیکلی اس بڑے پڑائے میں تو ہماری ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ سمجھتے ہیں تو ہم ان کی فوج کو بڑی ٹریننگ دیا کرتے تھے ان کو بڑی ٹیکنیکل اسسٹنس دیا کرتے تھے کاؤنٹر ٹیررزم میں تو ابھی جو ہے وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب آسم منیر صاحب گئے محمد بن سلمان نے ان کو بڑے ٹینٹ شنٹ میں ہو دی وہ جو ان کے پراپر ٹینٹس ہوتے ہیں جہاں پہ وہ ٹیررزم میں بلایا ان سے کھابے کھابے شابے کھائے ہمارے آرمی چیف تو یونیفارم باٹھ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے ان کے محمد بن سلمان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ لگا تو یہ کہ بڑی چلدی کوئی لفٹ کروائیں گے لیکن سعودیز نے لفٹ نہیں کر رہی انہوں نے بھی ہمیں نومبر سے لے گئے اور یہ اپرل آ گیا تو اب آپ امیجن کر لیں کہ چھے مہینے تو انہوں نے کہ یہ جو ہم جو ریجنل ایڈ دیتے ہیں یا وہ جو ہمارے ایلائیز ہیں بڑے امپورٹنٹ کنٹریز ہیں جن کو ہم ایسی پیسے دیتے رہتے ہیں وہ چکر موک گیا وہ گلنہ ہونے ہی رہی ہیں that is a different ball game so ابھی سعودیز نے ہمیں پیسے دے دی ہیں آئی ای ایم ایف ہمارے فائنانس منسٹر صاحب جا رہے ہیں ہمارے حالات بہتر ہوں گے سکھ دسا آئے گا ہم بھی خوش ہوں گے چلو ایٹلیس کوئی راستہ ہوگا اور ڈالر کی اور تگڑا ہوگا ہمارا رپیہ اور نیچے ہوگا کیونکہ پاکستان میں بلٹی کلے انسٹیبیلٹی ہے عمران خان چاہتے ہیں الیکشن ہو سپریم کورٹ چاہتی ہے الیکشن ہو لیکن جو مجودہ حکومت ہے وہ چاہتی ہے الیکشن نہ ہو وہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں الیکشن ون سو ایک دفع ہی ہو دو بر کے اندر یہ تو برطانیہ کی جو ہوم سیکیٹری ہیں یہ ان کے جو پیرنٹس ہیں دے موو کہا جاتا ہے کہ یہ دے مووڈ فرم کینیا کیا نام ہے اس کا ادھر سے مورشیس سے یہ آئے تھے اور بسیکلی یہ انڈین اوریجن کے ہیں بوت ان کے جو پیرنٹس ہیں دے وہ فرم انڈین اوریجن لیکن انہوں نے نائنٹین سکٹیز میں انہوں نے مائیگریٹ کل لیا اور انہوں نے انہوں نے مائیگریٹ کل لیا اور وہ سارہ وہیں بھی ہی گریٹر لنڈن کے اندر یہ پیدا ہوئی جسے کہتے ہیں پیشلے بھی جو پرائم نیسٹر لیس ٹرس تھی اس کے دور میں بھی یہ آفس میں تھی ابھی بھی یہ آفس میں رشیس ہونک جو ہے ان کے آفس میں آنے کے بعد بھی یہ آفس میں اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑی ریولوشنری قسم کی جو ہے وہ ہوم ریولوشنری ہے اور لیٹس ہی اس میں یہ کتنی کو ریولوشنری ہے لیکن پاکستان کو تنہوں نے ایک دفعہ نائے کر دیا اب پاکستان جو ہے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ بات نہیں کرتی ہے مومن ڈیویلیپ ورڈ کے ساتھ مجھے یہ پتا چلے ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے مجھے تو لگ رہا ہے یہ جو ہمارے جو فورن آفس نے کہا یہ بھی تھوڑی انہوں نے انڈیا سے جو ہے نا لی ہے سپورٹ لی ہے کہ انڈیا ٹاف ٹائم دے سکتا برطانیہ کو امریکہ کو باقی کو ہم کیوں اس طرح کی سٹیٹمنٹ پر نہ ٹاف ٹائم دیں اور یہ بات نہ کریں اور اب یہ جو چیز ہے کہ مس بریو مین جو کہہ لیں کہ جی یہ جو اکسٹریمسٹ فار رائٹ جو ہیں پاکستانی جو ہیں اور جو پاکستانی مرد ہیں اور یہ گینگز کا حصہ ہیں اور ہم نے ان کی طرف جو ہے وہ ان کو دھیان نہیں دیا اب پاکستانی جو کیمیونٹی ہے برطانیہ کے اندر جو برٹش پاکستانی ہے وہ تھوڑا سے سے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ہمیں اور وہ ہوم سیکٹری کہتی ہے کہ یہ سسٹرمیٹک اینڈ انسٹیٹوشنل فیلیر ہے دیکھے جی اور بچوں کے حوالے سے اور جو سیکشیو لبوز ہو رہی ہے اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کے پیچھے ذاری بات ہے ایک سٹوری ہے کچھ ذاری بات ہے کچھ مرد پاکستانی جو ہیں وہ کوئی انوالف ہوں گے کچھ ایسی بات ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے دی اکثر ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ جا کے اپنے ہی پاکستانی بہنمائیوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں وہ اس طرح گوروں میں مکس نہیں ہوتے میں نے ادھر امریکہ میں بھی دیکھا ہے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ آپس میں ہی وہ اس طرح پاکستانی ہوتلوں میں پاکستانی چائے والے کے ٹھیلوں پہ پاکستانیوں کے ساتھ صبح دپیر شاہ پاکستانی فیملیز ملتی ہیں تو وہ یہ جو کلچرل پونڈنگ ہے یہ تو ٹھیک ہے ہونی چاہیے لیکن جس کلچر میں آپ گئے ہیں اس پر زیادہ تھوڑا رچنا بسنا چاہیے انڈینز بھی بہت سارے اس طرح کرتے ہیں لیکن انڈینز وہ زیادہ ان کلچرز میں کیونٹیز میں انوال ہوتے ہیں میں نے یہاں پہ امریکہ میں بھی دیکھا ہے یہ نہیں کہ پاکستانی ایسے نہیں ہے پاکستانی بھی بہت سارے ایسے ہیں لیکن زیادہ ترداد میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ہیں وہ آپ پاس میں ہی گلتے ملتے رہتے ہیں اب یہ جو پاکستان کو انہوں نے جو بریٹش پاکستانیوں کو سنپ کیا ہے اس کے اوپر پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ہماری بستی کر دی ہے اور ہمیں یہ خطشہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ہماری بستی کیے تو جو پاکستانی جہاں جہاں ہوں گے ان کے ساتھ ایسے ہی ہوگا اور آپ نے ایکسپوس کر دی ہے اب اگر آپ اس طرح کی ڈسکریمنیشن کریں گے زینفوربک کمنٹس دیں گے اور یہ خطرناک قسم کی کمنٹس دیں گے یہ بیسیکلی اور بریٹش پاکستانی کو تو یہ بیسیکلی ایک ایک محول بنے گا جو پاکستانیوں کے خلاف برطانیہ میں بن سکتا ہے اچھا یہ جو چیز ہے اس کو زیادہ بات ہے پاکستان کا جو ہائی کمیشن لینڈن میں انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ آپ یہ کہیں ایک بات دوسرا ایم فائیو انڈڈ پرشنٹ شور کہ یہ انہوں نے لیا ہے کہ جسے انڈیا نے زیادہ برطانیہ پر چڑھائی کی یہ آپ بھی کریں تھرڈ کیونکہ یہ جو ہوم سیکٹری ہے ان کی جو ریجن ہے شیز انڈین ریجن کی ہے ان کے پیرنٹس اور پرائم نیسٹر بھی انڈین ریجن کی ہے تو شاید ان کو یہ نہ ہوگا کہ مستقبل میں بھی کوئی اس طرح کی ڈسکریمنیٹری نہ کریں گو کہ ہمیں اس کو اس سینگل سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ دیئر فرم انڈین ریجن اور وہ وہاں پہ ہیں تو وہ اپنے انڈیا کی ٹیک کر کریں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ چلے گئے ہیں وہ منٹل یا لحاظ سے نکل گئے ہو ہیں سکسٹیز میں پیرنٹس گئے ہیں ساٹھ ستر سال ہو گئے ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا انڈیا کا یہ ہم دوگ ہوتے ہیں پاکستانی انڈینز ہم بھاگ بھاگ کے اس طرح جیسے ہمارے وہ حمزہ صاحب ہیں سکوٹلینڈ میں ادھر بھاگ بھاگ کے نام لے رہے ہیں جی کہ وہ دی جا اسی طرح انڈینز بھی نام لیتے ہیں انہی کا وہ جو انڈیا وہ جو امریکہ برطانی میں ادھر بیٹھے ہیں کینڈا میں بیٹھے ہیں انہوں نے بتا بھی نہیں ہوتا اپنے ملک دا ادھر کیا آ رہا ہے وہ ایسی دیکھ رہتے ہیں نارملی ان کا پیچھے لیں گے نہیں ہوتا تو میرا نہیں خیال پاکستان نے سرکار اس آنگل سے سوچ رہی لیکن پھر بھی مجھے لگ رہا ہے کیونکہ رشی سونک جو ہے he seems very conservative conservative person ہے کیونکہ اور conservative انہیں سنس کہ جس طرح اب انہوں نے کہا ہے کہ وہ امیگرنٹس کے بڑے against policies ہیں ان کی تو شاید پاکستان کے جو وہاں پہ ہائی کمیشن ہے اس نے یہ پاکستانی گورنمنٹ کو advise کیا ہوگا ٹھیک ہے جی کہ یہ چیز جو آپ ضرور کریں اور جو پاکستان نے کہا ہے اور پاکستان نے بڑی tough statement دیا ہے کہ جو home secretary ہے اس کو جو systematic racism ہے اور جو ghettoization ہے communities کی اور جس طرح cultural economic and political contribution British پاکستانیوں کی ہے وہ تمہیں وہ نظر نہیں آئی تمہیں systematic racism نظر نہیں آئی اس طرح کی باتیں جو ہیں انہوں نے پاکستان کے foreign office نے کی ہیں جس کو زاری بات ہے it means the message has gone to the British سرکار اور obviously جو British سرکار ہے they will be thinking کہ بھائی یہ انڈیا پاکستانی یہ کیا سوچ رہے ہیں کیا اور اور انڈیا کا تو زاری بات ہے clouds آتا ہے recently انہوں نے ان کی economy کو replace کی ہے تو برطانیہ انڈیا کو اور انگل سے دیکھتا اگر آپ کو بتاؤ بورس جانسون جب آئے تھے ابھی ریشی سونک جی ٹونٹی میں پرائیم موڈی کو ملیا ہیں لیکن پاکستان کو برطانیہ مجھو یاد ہے برطانیہ کے سابق ambasador تھے اسلام باد میں مارک ڈرنر ان کا نام تھا برطانیہ پاکستان برطانیہ نے کافی رول پلے کیا تھا اور بیسے بھی لیکن یہ جو ریسنڈلی برطانوی ایرلائن پاکستان بند ہو گئی ہے وہ نہیں آرہی برطانیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں بہت زیادہ اور اس کی وجہ یہ شاید پاکستان سرکار ہی ہے ایک تو پرائم جو بہت سارے ممالک ہیں وہ بھی ہمارے سے بات کرنے سے دور آتے ہیں کہ کیا بات کریں ابھی تو ان کے پاس کچھ بھی